سری جوٹیت آدیتیا سندیا دھنیواد اپادی اکش مہدے آج آپ نے اس سمویدن شیل مدے پر چرچہ کرنے کے لیے انمتی دی آپ کو ہم اپنے طرف سے صدن کے طرف سے اور دیش کی جنتہ کی طرف سے دھنیواد ارپیت کرنا چاہتے ہیں اپادی اکش مہدے آج جب ہم اس صدن میں بیٹھے ہیں تو سرکار کے روپ میں نہیں وپکش کے روپ میں نہیں لیکن ہم سب ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے ایک دوسرے سے مخاطر ہو رہے ہیں اس ہندوستانی کے روپ میں جس کا کلیجہ جن سینکوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہو نوجوانوں معصوم مہیلاؤں بزرگوں کی جان گئی ہو ان کے لیے ہمارا دل بھراتا ہے چاہے پامپور کا وشہ رہا ہو چاہے آتنکوادی کی خاتمہ کے بعد جو گھاٹی میں گھٹنائے گھٹی دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے وشہ میں اپادی اکش مہدے اس صدن کا کیول ہر ایک ویکتی نہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ دیش کا ہر ایک ویکتی ایک ہی سور میں بولتا ہے جائے ہند اور ستیو میب جائتے لیکن آج پچھلے دو سالوں میں اپادی اکش مہدے جو خاص کر کے کشمی راج میں حالت بگڑتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کیول نراشہ جنک نہیں لیکن آشچر یہ جنک ہو چکی بھارت کی پربوتا اپادی اکش مہدے انتراشت جگت میں ہماری آترک سرکشہ کے آدھار پر ہماری پیچان ہوتی تھی لیکن آج وہی ایک پیچان وشوستر پر آج خطرے میں جو واتاورن آج دیش میں نرمت ہوا ہے چائے اصحی شنوطہ کا واتاورن ہم دیکھیں دادری جیسے مدے آج جو گجرات کا ماملہ اٹھا چائے یونیورسٹی کالج کے مدے ایک سامپردائکتہ کا ماحول ایک دھروی کرن کا ماحول اس گاندی وات دیش میں ہم چرچہ کر رہے ہیں جہاں ہنسہ اہنسہ ہی ہمارا مول منتر ہوتا تھا اور سامپردائک صدبھاو کے بدلے میں آج ایک سامپردائکتہ کا ماحول پورے دیش میں اتپن ہو چکا سکتہ دھر دل کے ودھائک سانسد ذمہ دار لو گیر ذمہ دار وقتویہ دیتے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا سکول کالج میں گھٹنائے ہوتی ہیں پرسوں ہی بھوپال کے برکتلہ یونیورسٹی میں پامپور کا ایک نکشمیری نوجوان کی اوپر بہرمی سے اس کی پٹائی ہو لیکن ایک شبد نہیں لیا گیا ہاں پاکستان کو ہم جرور قصوردار مانے پاکستان بلکل قصوردار ہے لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا کی آترک سرکشہ میں کیا ہمارے طرف سے بھی کمیاں رہی ہیں یا نہیں پرشن یہ ہے ادھیکش ادھیکش مودے کی ہمارے پردھان منتری ابھی افریقہ کے دورے پہ گئے تھے جس ٹرین میں گاندی جی نے سفر کیا تھا اور جو گھٹنا گھٹی تھی اس ٹرین میں ہمارے پردھان منتری نے سفر کیا پر آج واسط وقت یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ان اصولوں اور ان مولیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا پڑے گا اس کے لیے ہمیں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھنی ہوگی یہ آج سمجھ کی مانگ اور اس دورے کے بعد جب وہ واپس آئے تو میڈیا چینل کے ساتھ چرچہ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ہیرو کیوں بناتے ہو کیا یہ ایک سویم میں کافی ہے کہ پچھلے کئی دنوں میں سوشل میڈیا میں اپادی کوئی نیانتن اس وشہ پر نہیں تو وہ پرشن اٹھتا ہے ہمارے دل میں کیا کہیں دھوی کرن اس سرکار کا ایجنڈا نہیں ہے جہاں تک کشمیر کی بات ہے کشمیر ہر بھارت کے دل کا ایک اسیم بھاگ ہے لیکن آج اس مکٹ کے ساتھ توہین ہو رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں گیر ذمہ دارانہ ہے یو پی سرکار نے بڑے محنت مشکت کے ساتھ سبی لوگوں کو ساتھ میں لے کر بات چیت کر کے اس راج میں ایک امن چین کا واتورن تینات کیا تھا وکاس پرگتی کے راستے پر وہ راج چل رہا تھا اور اسی کے آدھار پر اگر ایکنومک سروے کے ہم نمبر دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں میں ایوریج گھرے لو اتپادن کے در میں وردی پانچ دشمبر 63 پرتیش تھی لیکن جب سے یہ دل سرکار میں آئی ہے یہ گھٹن ہوا ہے سرکار کا پچھلے ایک برش میں اپادی موڈے کشمیر کی گھرے لو اتپادن کا در شون نہیں ہو چکا نیگٹیو ایک دشمبر 47 پرتیشت ہو گیا ہے مطلب 7 پرتیشت کی گرابٹ کٹرا کا ریل لائن UPA سرکار کی دین اوری کی پاور پراجیکٹ UPA سرکار کی دین پریٹر اور ویابار فلفول رہا تھا ارث ویوستہ پنپ رہی تھی وارتہ کاؤں کا آدان پردان ویچاروں کا آدان پردان گھاٹی میں ہو رہی تھی لیکن پچھلے دو سالوں سے اس دس سال کی محنت پر اس سرکار نے پوری طرح سے پانی پھیل دی کٹنا یہ سرکار سدیو ریئر میرر میں دیکھتی ہے اس سرکار کو دائیت تو سوپا گیا تھا بھوش بنانے کے لیے پر اس سدن میں بیٹھ کر کیول ریئر میرر کی بات کی جاتی ہے اس بات کا بڑا دور آگیا ہے واسط وقت ہے بی جی پی اور پی ڈی پی کی سرکار وہاں سارے اصولوں کو تیاغ دی چکی ہے شاسن کھن کھن میں بٹ چکا ہے اور جس سرکار کو ناغرکوں کا سہارات بننا چاہیے وہی سرکار ناغرکوں پر ہتیار اپنا رہی آج کشمیر کی ضرورت ہے کہ رائش ماری ہونی چاہیے جو وہاں زخمیں ہوئی ہیں ان زخموں کو جنجیروں کی کڑائی میں نہیں لیکن انسانیت سے ہمیں بھرنا ہوگا ایک امن چین کا واتا ورن ٹی کرنا ہوگا ایک وکاس پرگتی کا وات ورن ٹی کرنا ہوگا ان کے دوار ہمیں کھولنے ہوں گے تب ہی وہ چمن کھل پائے گا ہمارے دیش میں واسط وکتہ ہے اپادی اکش مود اور اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو بی جے پی سدیو کہتی ہے کہ دیش ہر شیطر میں آگے بڑھ رہا ہے یہ نعرہ ہر بینر پوسٹر پر لگایا جاتا ہے لیکن اگر نزدیکی سے ہم لوگ مولیانکن کریں تو حقیقت کچھ اور ہی داستہ بیان کرتا ہے پچھلے دو سالوں میں اپادی مہدے گسپیٹ میں 65 پرتیشت وردی ہوئی اور ہمارے سینہ بل کے لوگ کے ورد 47 پرتیشت موتیں ہوئی پچھلے ورش 31 لوگ آتنک وادی دلوں کے ساتھ ملے تھے ہمارے نوجوان اور اس ورش اپادی مہدے 67 لوگ آتنک وادی دلوں کے ساتھ اضافہ ہو چکا اور آج اضافہ ہو گیا اور آج ادھی اکش موتیں یہ کیندر سرکار درشک کے روپ میں بیٹھی ہوئی آتنک ودیشی طاقتوں کے ورد اور امن چین رکھنے میں یہ سرکار پوری طرح سے وفل ہو چکی پمپور کی گھٹنا 25 جون کو ہوئی جہاں آٹھ جمہو کشمیر میں اور یہ واسطہ وقت ہے کہ سرکشہ کا واتاورن اور پرشاسنک مشینری کا فیلیر سپش ٹروپ سے درش آتا ہے جمہو شرینگر کا وہ ہائیوے جو 35 کلومیٹر کا ہے جو سمبیدن شیل ہے وہاں زیادہ سینہ کو ڈپلوئی کیوں نہیں کیا گیا آج یہ کئی مددے اٹھائے اس میں سویم رکشہ منطری جی نے سوکارا کہ ہاں سٹینڈر آپ پرینٹنگ پروسیجر ہم نے فالو نہیں کیا آج پمپور کی گھٹنا کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایس او پی کا نروار نہیں کیا گیا میں پرشن کرنا چاہتا ہوں کیوں جو 38 ہمارے جوان وہ وین میں چل رہے تھے اس وین کے آگے اسکوٹ وحیکل کیوں نہیں چل رہا تھا اور جہاں ایک طرف آتنک وادی گھٹنا دوسرے طرف آٹھ جولائے کو جب حضب المزایدین کے آتنک وادی کی سماپتی ہوئی اس کے بعد جو گھاٹی میں ایک بھائے کا واتاورن اور ایک ماحول درشایہ اس ماحول میں جو مڑبیڑ ہوئے ہیں اس میں چوالیس ہمارے ناغرکوں کی جان گئی ہے اور تین ہزار ایک سو چالیس لوگ جس میں پندر سو سینہ بل کے لوگ ہیں اپادی اکش مودے آج گھائل ہو چکے اور اس پوری گھٹنا کرم میں ساری کی ساری ذمہ داری راج سرکار پر اپادی اکش مودے چھوڑی گئی کہ اندر کے دوارہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گیا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک جاگیر ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک قدم اٹھائے وہاں ایک امن چین اور ایک واتاورن نرمت اور اتنا ہو گیا اپادی اکش مودے کہ ایک پولیس کو اپنے جیپ میں جھیلم کے ندی میں اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا 23000 ہمارے امن اترین جمہو شرین اگر کے ہائیوے کا بلوک ہونے کے وجہ سے وہاں اٹک چکے اب میں پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اور موتیں ہونے ہوں گی کتنی اور گھٹنائیں ہونے ہوں گی جب یہ سرکار اپنی نین سے اٹھ پائے پرشن یہ ہے کہ بھاری طاقتوں کی ورود اور وکاس کے پرتی ان کا رجحان بلکل نہیں سینہ بل کے لوگ جانتے تھے کہ انتناک کے اپچناو کے بعد اس آتنک وادی کا سماپتی کیا جائے تو کیا وہ پرتی کریہ کی شمطہ کی سوچ وچار دھارہ اس سرکار کے پاس نہیں تھی یہ پرشن ہم پوچھنا چاہتے ان کی وفلتاؤں کے آدھار پر کشمیر کی جنتہ اور دیش کی جنتہ کو گرداز پور پٹھان کوٹ پامپور جیسی گھٹناوں کا پورا پورا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اور دوسرے طرف اپادی اکش مود ناغرکوں کی ویرود ادھک بل کا پریوگ ٹیر گیس پیلٹ گنز ایک ای 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 پیلٹ گرنیڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا دوش ہے اس سہیل بھٹ کا سولہ ورش کا نوجوان لڑکا جس کا سپنا تھا کہ میں ایک دن ڈاکٹر بن کر جن سیوک میں اتروں گا آج دونوں آنکھوں سے وہ نیترہین ہو چکا ہے اس کے سارے سپنے چور چور ایک بچی چودہ سال کی انشاء مشتاک جو باہر اپنے پرانگرن میں کھیل رہی ہیں اور دونوں آنکھوں سے وہ نیترہین ہو گئی کیا زواب یہ سرکار ان پریوار جنوں کو دینا چاہے گی یہ پرشنہ ہم اس سرکار سے کرنا چاہتے اور آج بھی یہ سرکار کہتی ہے کہ پیلٹ گنز نون لیتھل ہیں سویم ورطمان کی مکھے منتری محبوبہ مفتی جی نے کہا تھا دوہزار چودہ میں میں ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں تو یقینا راج سرکار نے جو میکسیمم ریسٹرینڈ کی سوچ ادھک سیم کی سوچ ہے اسے پوری طرح سے پیاک کر دی کیا یہ سرکار آتنک وادی اور آم آدمی کو ایک ہی نگرانی سے دیکھے گی کیا وہی پرتکریا وہی گرینیڈز اور وہی پیلٹ گنز آم ناغرکوں کی ورود ہم چلائیں گے یہ پرشنہ ہم پوچھنا چاہتے اور واسطوکتہ یہ ہے کہ ان کی ہیلنگ ٹچ پوری طرح سے سماپت ہو چکی ودیش کے دورے پہ تھے بہت دیشوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے پر اس دورے کے درمیان انہوں نے اپنے ایک سہبھاگی منتری جو آج اس صدر میں موجود ہیں ان کو اپنے سالگرے میں اپنے طرف سے سادواد اور بدھائی بھی تھی اس دورے میں جب فرانس اور ٹرکی میں آتنگوادی حملے ہوئے تھے ان حملوں کے ورود بھرسنا ویقت کی تھی لیکن کشمیر پر ایک شبد بھی نہیں ایک شبد بھی نہیں اور کیا پردھان منتری اپنے قریب کے دوست پریزیڈنٹ بارک اوباما سے پریڑنا نہیں لینا چاہتے کیونکہ جب ڈیلس کی شوٹ آؤٹ ہوئی تھی جب پریزیڈنٹ اوباما نے اپنے ویدیشی دورے کو سماپ کیا تھا اور وہ واپس ڈیلس چلے جئے آج ہمارا دیش کا ایک راج آگ کے چپیٹ میں ہے اور ہمارے پردھان منتری ویدیش میں بیٹھ کر ڈرم بجا رہے ہیں تو آج پردھان آنے کے بعد ایک اچھ تریا بیٹھک آئیو جت ہوئی جس میں گرہ منتری جی شامل تھے رکش منتری جی شامل تھے لیکن اس اچھ تریا بیٹھک کے بعد بھی کشمیر کی جمہوریت اور کشمیر کی لوگوں کے ساتھ ایک شب کا وارت الاب نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئی وہ من کی بات اس کا جواب پردھان منتری جی کو دینا پڑے گا دیش کی جنت کو اور پچھلے نومبر میں اپادی اکش مہد جب پردھان منتری جی شری نگر گئے تھے انہوں نے کہا تھا اور میں کوٹ کروں گا کہ کشمیر کے لیے مجھے کسی سلا کیا گیا کوپریٹی فیڈرزم کی بات کی جاتی اور شاید وہ ستی کو نیانترن کرنے کے لیے جمہو کشمیر میں ویست تو کیا ویڈیو کانفرنس کا اپیوگ نہیں کیا جا سکتا تھا ہم لوگ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں میک انڈیا کی بات کرتے اس پرشن کا جواب دینا ہوگا کی جو سہباغی نیتیتو کی بات کی جاتی ہے یہ کیول کھوکلے وقتویا ہیں یا اس کے پیچھے کوئی تھوست ثبوت ہے اور جہاں تک راجعہ کی سرکار کی بات کریں ہوں وہاں تو مکھے منطری جی بھی گائب اور پوری سرکار اور شاسن گائب آدیش دیئے تھے مکھے منطری جی نے ہر منطری کو ہر ودھائک کو کہ اپنے اپنے شیطر میں جائیں ستھی کا جائزہ لیں نیانترن کریں لیکن ایک سنتری تنتری منطری ایک ویکتی بھی کسی بھی اسپتال میں نہیں گیا اور کسی سے نہیں پوچھا اور اُلٹا اُلٹا میں ونمرا پوروک کہہ رہا ہوں آپ میں نہیں میں 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 آپ اپنے اپنے آپ اچھا بول رہے ہیں لیکن بہت جیدہ جو آپ پوئٹ بول رہے ہیں وہ مس لیڈی ہے فیکچولی کریک نہیں ہے اس کا جو اگر وہ ہے تو آپ اپنے جواب بول رہے لیں جو جو آپ اپنے جواب میں اُلٹا جیسے راجناہ اپنے جواب میں ٹھیک کریے کوئی کٹھے نہیں جیسے راجناہ سنگھ نے آج صبح کہا کہ ان کے بولنے کے بعد جرور وہ تیار ہے میرے بولنے کے بعد میں تیار ہوں آپ کی بات سنگھ 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 ہمیں منزلوں پر کیا پہنچائیں گے جس کی چال انجانی ہو ہمیں منزلوں پر کیا پہنچائیں گے جس کی چال انجانی ہے آشرہ کیا دیں گے بیبسوں کو آشرہ کیا دیں گے بیبسوں کو بیوش رہنے کی جنہوں نے ٹھانی انجوادت بات دکھنو موسیقی